اسلام علیکم میں ہوں سجا حسن امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و فیہ سے ہوں گے دوستو ملک پاکستان میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید میں پہنچ چکا ہوں پاکستان کے صوبے پنجاب اور شہر مظفرگڑ میں جہاں پہ میں رہتا ہوں تو آپ کو دکھائیں گے پاکستان کے ویلج پاکستان کے سٹی تمام ایکٹیوٹی جو بھی چند دن یا چند مہینے کریں گے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی میں اس ٹائم موجود ہوں ایک پیٹرول سٹیشن پہ سامنے دیکھ رہے ہیں بائیک اپنی جو ہے نا میں سرویس کرانے کے لیے آیا ہوں یہ سامنے بائی جو ہے نا یہ بائیک سرویس کر رہے ہیں ادھر جو ہے نا ایک یورو سرویس ہو رہی ہے صرف اور صرف سو ریال میں بائیٹ سرویس ہو رہی ہے جو گاڑی سرویس کرتے ہیں وہ پانچ سو ریال میں فل اور ہاف میں جو کرتے ہیں وہ تیس سو ریال بول رہا ہوں پیسوں کی بات کر رہا ہوں پاکستانی تو سعودیہ میں اگر ہوتے تو پچاس ریال بائیک ہوتے تو بیس ریال تو پھر بھی ہمارا پاکستان سستا ہے اس طرح یہ دیکھیں ابھی ان کو کپڑا پغیرہ لگا رہے ہیں خوش کریں گے اچھے طریقے سے بھائی یہ ہمارے گھر کے بلکل قریب ہے یہ بائیک سروس کر آگے نا ہم آ چکے ہیں جھانگ موڑ کے یہ ابھی دن کے بجرے ہیں بارہ اور ہمارے دوست نے کرنا تھا ناشتہ ابھی ناشتہ کیا ہے یہ جھانگ موڑ کا چوک مظفرگر سٹی آج اس ویڈیو میں مظفرگر سٹی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ باکستان میں آکے شور ہارن پوٹی پوٹی سڑکیں یہ بھی ایک انجوائے کا مرکز بن جاتی ہے ابھی ہم اپنی لاری پہ نکلیں ہم باہر مرسائی کا رشکہ اور بند رشکے آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں رائٹ اور لیفٹ روڑ چیک کریں سعودی والے روڑ تو بھیرہ میں کئی ملیں گے نہیں یہ جو ہے نا پوٹے پوٹے جو روڑ یہاں پہ ہے انہی پہ گھدارا کرنا پڑے گا یہ ہے جی کچیری چوک مزفر گھڑ کا مشہور چوک ہے کچیری چوک یہ دیکھیں جو مزفر گھڑ والے سعودیہ سہم میں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تو سمجھ لیں یہ ویڈیو بہت بڑی نعمت ہے یہ آگے ہیں پیاد پارک موسم اتنا گرم نہیں ہے جیسے سعودیہ میں گرمی تھی موسم ابھی نارمال چل رہا ہے ہوا چل رہی ہے اور بادل بھی بنے رہتے ہیں آلو عملی کا جوس اور مختلف جوس روڑ میں آپ کو نظر آتے ہیں سستے 20 روڑ کا 30 روڑ کا 40 کا یہ گاڑیاں یہاں پہ ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوتی ہیں آئی ایس آلی پور آلی پور یہ آلی پور جا رہی ہے افتخواہ ٹھو گھر سا ہے آپ آئی ایس آلی پور جا رہی ہے آپ کے کاروانی سائٹ پہ موسم آلی پور چکے اور یہاں پہ جو ہے نا کٹے کا گوشت بنایا جاتا ہے بہت ہی بہترین طریقے سے ہمارے دوست ہیں ان کے پاس تو ابھی یہ چھوٹا دوست ان نے بنایا ہے میں ہوتا بنائے فیضان بھائی ہے تو یہاں پہ جو ہے نا پاکستان میں کٹے کا گوشت دے رہے ہیں بارہ سورپے کلو بنا ہوا دے کی آپ کو دے کی جو ہے نا وہ بہت زبر دفت ہوتا ہے اور ہمیں تو بہت زیادہ پسند ہے بھائی دیکھ رہے ہوں گے یہ بہت ہی مزہ گراد ہے بھائی آپ دیکھ لیں پاکستان میں اس ٹھائم موجود ہیں بھائی جان روٹی تو مگایا روٹی آ رہی ہے سار جی روٹی دیں تازی روٹی فریش اور فریش جو ہے نا کٹا اور اس کے ساتھ پکایا جو ہے نا چیزیں یہ فیضان بھائی کھڑے ہیں جی ماشاءاللہ انہوں نے بنایا ہے نیا ہوتا تو ٹیسٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو ان سے کیسا ٹیسٹ ہے پاکستان میں پہلا دن اور کٹے کا گوشت دوستو کھانا کھا لیا ہے بڑا مزہ ہے تو اب چل رہے ہیں آگے اور آگے کی روٹینا آپ کو دکھاتے ہیں اچھا دی دوستو کھانا کھا کے نکلے تھے تو میں نے چینج کیا ہے بال بنوائے ابھی ہم جا رہے ہیں پلاٹ پہ یہ سامنے آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کا ادھیاد کا کچھ محول یہ ہے دوستو ہمارا پلاٹ لاست ایر میں نے لیا تھا یہ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے اوہ وہاں لاستک تو یہاں پہ کچھ ایک عام ہے اس نے پھل اٹھایا ہوا یہ سامنے یہ چلو جی اب چل رہے ہیں دوستو یہاں پہ چکر لگانا تھا لگا لیا ہے اب چل رہے ہیں حملہ کے بھانے پہ کس نے کچھ جانور پہ لے ہوئے وہ دیکھتے ہیں چل کے یہ دیکھیں پاکستان کی جو ہے نا بیوٹی فل جو ہے نا بیوٹی خوبصورت بیوٹی اسلام علیکم بھائی جن خیر ہے جرمن شافت ماشاءاللہ حمدہ صاحب یہ ہے جی حمزہ کا بھانہ دیسی محول مرگیاں جانور رکھے ہوں ماشاءاللہ یہ والے ہیں جی بچڑے شہل ہو جی یہ بیچنے ہیں حمزہ نے پاپاری بلائے ہوئے دیکھو دو تو حمدہ کے جانور دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارے جانورے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہماری بستی کے بلکل قریب یہ جو نتیات کا محول ہے یہ تل کاش کیوں یہاں پہ یہ ہے ہماری بستی پیچھے ساری موسیقی موسیقی